مجھے پچاس دن سے زیادہ ہو گیا ہے کسان بارڈر پر پیسے ہو گیا ہے ساٹھ سے زیادہ کسان بارڈر پیسے ہو گیا ہے سرکار کی طرح سے صرف بات چیزیں ہو گیا ہے نہیں دیکھئے یہ جو ماملہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے دو تین اور چیزیں سمجھنی پڑھیں یہ جو آج بارڈر پہ ہو رہا ہے اور یہ جو تین نئے قانون آئے ہیں یہ شروعات نہیں شروعات بہت پہلے ہوئی اور اس بات کو میں سالوں سے اٹھا رہا ہوں سوال آپ کو یاد ہوگا بھٹا پرسول پہلی بار یہ بھٹا پرسول میں اٹھا رہا ہوں کہ اس دیش میں کسان کا کیا حق ہے کسان کی کیا رائٹس ہے کیا زمین کسان کی زمین اس کی ہے یا کسی اور کی جو کسان اگاتا ہے اس کا فائدہ اس کو ملے گا یا کسی اور پہلی بار یہ سوال بھٹا پرسول میں اٹھا اس کا جواب کانگریس پارٹی نے دیا لینڈ ایکوزیشن بل کو بدلا مودی جی نے لینڈ ایکوزیشن بل کو رد کرنے کی کوشش کیا ہم نے ان کو روکا پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سینٹر پہ ہم لڑ نہیں پا رہے ہیں سٹیٹس پہ انہوں نے لینڈ ایکوزیشن بل کو رد کر دیا دوسرا قدم اب یہ نیا قدم آیا ہے یہ جو تین قانون ہیں یہ کسان کو ختم کرنے کے قانون ہیں میں آپ کو میں آپ کو ایک اینیکڈوٹ دیتا ہوں جس سے آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کچھ سال پہلے ایک بہت بڑے سینئر لیڈر سے میری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھے انہوں نے موڈی جی سے بات کی تھی اور کسانوں کے بارے میں بات چیت کی تھی اور وہ مجھے اس کانونی کے بارے میں بتا رہے تھے اس سے نرینڈر موڈی جی کا مائنڈ سیٹ پتہ لگ جاتا ہے اس بات چیت میں نرینڈر موڈی جی سے نیتا نے کہا کہ بھائیہ دیکھئے کسانوں کو کی اگر ہم رکشہ نہیں کریں گے تو دیش کا نقصان ہوگا مرینڈر موڈی جی نے جواب دیا کہ دیکھئے اگر گہوں چاول ہندوستان میں نہیں ہوگا جا رہا ہے ٹھیک سے ہوگایا جا رہا ہے تو ہم برزیل سے خرید سکتے ہیں ہم باہر سے خرید سکتے ہیں یہ فنڈمنٹل مسنڈرسٹینڈنگ ہے اس دیش کو آزادی کس نے دی یہ سوال ہے اس دیش کو آزادی امبانی ادانی نے نہیں دی ہے اس دیش کو آزادی کسان نے دی ہے وہ اپنے خون سے دی ہے اور یہ ہے میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں آزادی 47 میں ملی مگر آزادی کو مینٹین کس نے کیا آزادی کو مینٹین ہندوستان کے کسان نے کیا ہے کیونکہ جب جس دن اس دیش کی فوڈ سیکیورٹی چلی جائے گی اس دن دیش کی آزادی چلی جائے گی اور یہ وہ آکرمن ہو رہا ہے ایک طرف ناریندر مودی جی ہیں ان کے دو تین ادیوپتی مطر ہیں اور دوسری طرف ہندوستان ہے بات یہ ہے کہ آج میڈیا اٹھاتا نہیں تو ہندوستان کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی کسان کو بات سمجھ آگئی کہ ہماری آزادی جا رہی ہے اور وہ کھڑا ہو گیا ہے مگر ہندوستان کو یہ بات ابھی نہیں سمجھ آرہی ہندوستان کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ اگر کسان کی آزادی گئی اگر کسان کا حق گیا تو پھر اگلا قدم میڈل کلاس اگلا قدم ورکر اگلا قدم ایٹی پروفیشنر تو مین بات یہ ہے مین بات یہ ہے مین بات یہ ہے